پروگرام میں اس کا عنوان میری طرح سے اس کا عنوان اس کی سرخی یہ ہے کہ آلِ حدیث سے مراد محدثینِ کرام اور ان کے عوام دونوں ہیں یہ ایک سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں آلِ حدیث سے مراد صرف محدثینِ کرام ہیں محدثین کے عوام نہیں ہیں کیا ان لوگوں کی یہ بات صحیح ہے یہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا یہ بات سرفراز خان صفتر گکھروی بھی کہتا تھا محسطہ ربی نوکاروی بھی اور دوسرے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ جو آلِ حدیث آپ نے آپ کو آلِ حدیث کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے آلِ حدیث تو صرف محدثینِ کرام تھے یہ عوام کے در آلِ حدیث ہو گئے اور محدثین میں صحیح العقیدہ بھی تھے بدعقیدہ بھی تھے تو ان لوگوں کا جواب ہو آج ہم نے دینا ہے اس پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ محدثینِ کرام جو ہیں وہ آلِ حدیث تھے اور عوام آلِ حدیث نہیں ہے یعنی صرف محدثینِ کرام ہی آلِ حدیث تھے اور یہ ایک بڑا اعتراض ہے میرا خیال ہے کہ آپ بھائیوں کے سامنے بھی یہ آیا ہوگا تو یہ اعتراض بالکل غلط اور خود ساختا ہے اور حق یہ ہے کہ آلِ حدیث سے مراد صحیح العقیدہ محدثینِ کرام بھی ہیں اور حدیث پر عمل کرنے والے ان کے عوام بھی ہیں دونوں ہیں اس کی فیلحال آپ کے سامنے میں دس دلیلیں بیان کروں گا نمبر وار جو ہیں وہ دس دلیلیں پیش خدمت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محدثین کی طرح ان کے عوام بھی آلِ حدیث ہیں بشرتے کے وہ محدثین کے عقیدہ پروں ان کے منج پروں تو پہلی دلیل یہ ہے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک گروہ طائفہ منصورہ یہ قیامت تک باقی رہے گا اور آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوں گی صحیح بخاری مسلم اور دوسری کتابوں کی کہ لا تضالو طائفہ تم من امتی منصورین عن الحق تو یہ طائفہ منصورہ کون ہے یہ فرقہ نادیہ کون ہے اس کے بارے میں علماء حق کا محدثین کرام کا علماء اہلِ سنت کا اجماع ہے کہ طائفہ منصورہ سے مراد آلِ حدیث ہے اس بات کی تفصیل آپ میرے اس مضمون میں پر سکتے ہیں جو کہ میں نے الہدیث لقب پر لکھا تھا اور مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ رسالہ چونتیس نمبر تھا تینتیس نمبر تھا یا یعنی الہدیث رسالے میں تو خیر ان علماء اکرام میں سے امام احمد بن حنبل بھی تھے اور اسی طرح امام علی بن عبداللہ المدینی بھی تھے امام بخاری بھی تھے اور دوسرے جلیل قدر علماء اکرام تھے وہ سب کہتے تھے کہ آلِ حدیث جو ہے یہ طائفہ منصورہ ہے یہ فرقہ ناجیہ ہے تو اب وہ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ اگر آلِ حدیث ہے اور اگر بریلیوں اور دوبنیوں کا اعتراض صحیح مان لیا جائے کہ آلِ حدیث سے مراد صرف محدثینِ کرام ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب محدثینِ کرام جنت میں جائیں گے تو کیا ان کے عوام جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے جو محدثینِ کرام کے منح جو رقیدے پر تھے باہر کھڑے رہیں گے ان کے لئے جنت کے دروازے کیا باندھ رہیں گے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں تو بھائی جب کوئی قائل نہیں تو وہ بھی پھر اسی میں شامل ہیں اسی لقب میں وہ شامل ہیں محدثینِ کرام یعنی جس طرح وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ان کے عوام بھی جائیں گے تو دونوں کا ایک ہکم ہے یہ پہلی دلیل ہے دوسری دلیل جو ہمارے پاس ہے آلِ سنت کے بہت بڑے امام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرمایا صاحب الحدیث عندنا من يستعمل الحدیث ہمارے نزیق آلِ حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے دوبارہ سن لیں امامِ آلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے نزیق آلِ حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے اور یہ حوالہ امام ابن جوزی کی مناقب الامام احمد نے صفحہ نمبر دوسو آٹھ بار صحیح سنت سے موجود ہے اب آپ گوھر کریں کہ کیا صرف محدثینِ کرام ہی حدیث پر عمل کرتے تھے یا کہ آلِ حدیث محدثینِ کرام کی عوام بھی عمل کرتے تو اس قول سے یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی بھی حدیث پر عمل کرتا ہے نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے اسے اپنا منحج بناتا ہے اس پر اپنا عقیدہ رکھتا ہے وہ آلِ حدیث ہے وہ صاحبِ الحدیث ہے تو اس سنیری قول سے محدثین بھی آلِ حدیث ثابت ہوئے اور ان کے عوام بھی جو حدیث پر عمل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک عالم ہے ایک عوام ہے جو ہے وہ عام آدمی ہے تو عام آدمی عالم سے پوچھے گا دونوں کا منحج ایک عقیدہ ایک تیسری دلیل جو ہے وہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو شام کے بڑے محدث تھے انہوں نے فرمایا ہم آلِ حدیث کا یہ مطلب نہیں لیتے کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث سنی لکھی یا روایت کی ہے بلکہ اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہر آدمی جو اس کے حفظ معرفت اور فہم کا اب ظاہری وہ باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری وہ باطنی لحاظ سے اس کی اعتبار کرتا ہے اور یہی معاملہ آلِ قرآن کا ہے یہ مجموع فتاوہ ابن تیمیہ جو ہے وہ اس کی چوتھی جن میں صفحہ پچانوے پر یہ عبارت موجود ہے اس عبارت میں کہ حفظ ابن تیمیہ نے محدثینِ کرام کو بھی آلِ حدیث قرار دیا ہے اور حدیث پر عمل کرنے والے عوام کو بھی آلِ حدیث قرار دیا ہے تو یہ جو ہے بہت یعنی واضح بات ہے چوتھی دلیل یہ ہے یعنی یہ تین دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں چوتھی دلیل یہ ہے کہ حفظ ابن حبان انہوں نے آلِ حدیث کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں اور حدیث کے محالفین کا قلعہ کمہ کرتے ہیں ان کی سرکوبی کرتے ہیں انہیں ان کا رد کرتے ہیں یعنی انہیں علمی میدان میں شکست دیتے ہیں ہاں جی تو پرگرام جاری ہے نا یہ نواز تو جاری ہے نا یہ صحیح ابن حبان میں جو حفظ ابن حبان کی مشہور کتاب ہے الاحسان اس میں چھے ہزار ایک سو انتیس نمبر پر یہ ان کا قول لکھا ہوا ہے تو حفظ ابن حبان نے حدیث پر عمل کرنے والے عوام کو اور صحیح الوقید عوام کو علیہ دیس قرار دیا نمبر پانچ ایک بہت بڑے سقہ امام تھے جن کا نام تھا احمد بن سنان الواستی رحمہ اللہ یہ دو سو انسٹھ ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا بیدتی نہیں جو آل حدیث سے بغض نہیں رکھتا یہ حاکم نشاپوری کی کتاب مارفت علوم الحدیث میں صفحہ نمبر چار پر صحیح سنت سے یہ قول موجود ہے اس قول سے سفراز کان صفدر اور اس کے جتنے پیروکار ہیں ان کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا اس قول سے جو کہتے ہیں کہ مہدسین جو ہیں وہ بیدتی بھی تھے مہدسین میں شیعہ بھی تھے مہدسین میں دوسرے گمراہ فرکی بھی تھے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بیدتی تھے وہ آل حدیث نہیں تھے جو شیعہ تھے وہ آل حدیث نہیں تھے کیونکہ جتنے بیدتی ہیں وہ امام احمد بن سنان جو امام بخاری کے استاد تھے ان کی اس گوائی کی روشنی میں وہ سارے آل حدیث سے بغض رکھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی خود اپنے آپ سے بغض رکھے تو یہ بہت زبردست جو ہے ان کی بات ہے اور یہ گوائیاں جتنی میں پیش کر رہا ہوں مہدسین اکرام کی یہ اجماعی گوائیاں ہیں ان کے مقابلے میں کسی ایک عالم سے کسی ایک مہدس سے کسی ایک امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ مہدسین کے عوام آل حدیث نہیں ہیں اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہوں گے کہ دنیا میں جتنے بدت ہی ہیں چاہے وہ شیعہ کے شورت میں ہوں چاہے مرجعہ ہوں چاہے جہمیہ ہوں چاہے دیوبندیہ ہوں چاہے بریلویہ ہوں وہ سارے کے سارے آل حدیث علماء یعنی مہدسین اکرام سے بھی بغض رکھتے ہیں سیوالاقیدہ مہدسین سے اور آل حدیث عوام سے بھی بغض رکھتے ہیں آل حدیث عوام جو ہے نا عام جو ایک عام آدمی آل حدیث ہوا اس سے اتنی نفرت بغض رکھتے ہیں کئی کو جو ہے وہ مارا گیا ہے کئی کو شہید کیا گیا ہے کئی کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے میں جب بلوچستان گیا نا بلوچستان میں میرے کوئٹا میں پروگرام تھے تو ادھر مولانا عبدالقاہر ہمارے بہت پیارے جو ہے وہ بھائی ہیں وہ بلوچستان کے چمن کے رہنے والے میں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہلمند جو افغانستان کا صوبہ ہے ادھر ایک نوجوان لڑکا الہدیث ہو گیا الہدیث ہونے کے بعد کیا کیا اس اس لڑکے کو بچے کو جو پندرہ سولہ سال کا بچہ تھا اس کو لوگوں نے پکڑ لیا ہنکیوں نے پکڑ لیا اس کو رسیوں سے بان لیا بان لینے کے بعد لوگ سارے اکٹھے ہو گئے پورا گاؤں اردگرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اسے کہا کہ اب تیرے لیے دو راستے ہیں یہ تالیمان کا دور تھا تیرے لیے دو راستے ہیں یا تو ہنفی ہو جا واپس یا ہم تجھے گولیاں مار دیں گے قتل کریں گے اس نے کہا میں جو ہے مسلک حق مسلک علیہ بیس نہیں چھوڑوں گا اب میری قسمت کہا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں میں جو حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا پھر ان ظالموں نے گنیں اٹھا کر گولیوں سے اس کو شہید کر دیا چھننی کر دیا وہ اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ امید جنت میں پہنچ چکا ہوگا تو یہ عوام سے بھی بہت زختیں یہ جو آلِ بیدت ہیں یہ علماء سے بھی بہت زختیں تو امام احمد صنان کا قول یہ بہت واضح دلیل ہے کہ آلِ حدیث مہددسین یعنی علماء کرام بھی ہیں اور عوام بھی ہیں چھٹی دلیل وہ ہے جو میں نے اس خطبے کے شروع میں پڑھئے قرآن کریم کی جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر اکتر رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے قیامت کے دن بلائے جائے گا آؤ اپنے اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ آؤ اپنے امام کے ساتھ اس کی تشریح میں اس آیتِ کریمہ کی شرع تفسیر میں حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر میں بعض صلح صالحین سے نکل کیا ہے کہ یہ آیت آلِ حدیث کی سب سے بڑی فضیلتیں کیونکہ ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آلِ حدیث کا کون امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے تو بھائی یہ آلِ حدیث جو علماء ہیں مہددسینِ کرام وہ بھی نبی کو اپنا امام مانتے ہیں اور آلِ حدیث کے عوام ایک بچے سے پوچھیں ایک چھوٹا سا آلِ حدیث بچہ ہو اسے پوچھیں ہاں تیرا کون امام ہے کون امامِ اعظم ہے وہ سب کہیں گے کہ میرا امامِ اعظم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب عوام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امامِ اعظم سمجھتے ہیں علماء بھی سمجھتے ہیں تو دونوں مرادیں تو یہ پر پہ گندہ کرنا کہ آلِ حدیث صرف علماء کو کہا جاتا ہے صرف محدثین کرام کو یا مسعود احمد بیہ سی کراچی والا کہتا تھا کہ محدثینِ کرام تو ختم ہو گئے ہم کہتے ہیں یہ وئی تجھ پر کم سے آگئی کیا کوئی قرآن کی آیت ہے کیا کوئی حدیث ہے یا کیا کسی امام کا قول امام کی قول تھا تو مانتے ہی نہیں ہو یہ کدھر سے مسئلہ نکال لیا کہ محدثین ختم ہو گئے یہ کوئی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی وئی آئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچی ٹیچی قسم کا کوئی آیا ہو شیطان اور اس کو یہ خبر دے گیا ہوکہ محدثین ختم ہو گیا بھئی محدثین تو کیا مطاق رہیں گے ساتویں دلیل جو ہے حضرت علیہ جی ہے نونیا ابن قیم کا نونیا حافظ ابن قیم کے ابن قیم کتاب ہوئے یہ میرے خیال اصل جو عربی الفاظ ہیں میں سناتا ہوں یعنی یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں یہ سارے ان کے جو یہ گوائیاں ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ علیہ حدیث علماء بھی ہوتے ہیں عوام بھی ہوتے ہیں اب یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ جو حافظ ابن تیمیہ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو ہے مشہور شاگرد ہیں اور بڑی کتابوں کی مصنفیں ان کا جو ہے وہ یہ اشار سنیں یہ ان کا قصیدہ ہے قصیدہ نونیا اس کو کہتے ہیں القصیدہ نونیا القافیت شافیہ یہ بہت عظیم و شان قصیدہ ہے اشار ہیں ان میں ہر شہر کے آخر میں نون آتی ہے ہر شہر عربی زبان میں جو لکھا گیا ہے اس کے آخر میں نون آتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں قصیدہ نونیا اور یہ اس میں عقیدہ اور دین کے بنیادی مسائل ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ علیہ حدیث کو یہ اپنے مدرسوں میں پڑھانی چاہیے کتاب اس میں جو اب صفحہ میں نے نکالا ہوا ہے نا صفحہ ایک سو نانانوے اور دو سو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ آج سے چھ سو سال پہلے گزرے سالے چھ سو سالے چھ سو سال پہلے گزرے انہوں نے ایک باب باندھائے فصل فی انہ اہل الحدیث ہم انصار رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 کہ یہ فصل یہ باب یہ ہے کہ آل حدیث جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسار ہیں جس طرح مدینہ کے انسار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ساتھ ہیں اور پھر کہا ہے کہ وَلَا يُبْغِظُ الْاَنسَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور انسار سے بغض نہیں رکھتا کوئی انسان بھی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اللہ اور قیامت کو ماننے والا کبھی انسار سے بغض کر سکتا ہے انسار کو برہ سمجھ سکتا ہے ہوئی نہیں سکتا مطلب یہ کہ اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں رکھتا اگر اس کا اپنا عقیدہ سہی ہے اب سنے اشار حافظ ابن قیم کیا فرماتے ہیں یا مبغزن اہل الحدیث وشاتما یا مبغزن اہل الحدیث وشاتما اب شرب عقد والآیت الشیطانی اے آل حدیث سے بغض رکھنے والے اے آل حدیث کو گالیاں دینے والے اب بغض رکھتے ہیں دیکھیں کبھی کہتے ہیں یہ آل خبیس ہیں کبھی کہتے ہیں یہ آل حدث ہیں کبھی کہتے ہیں یہ غیر مقلدین ہیں کبھی کہتے ہیں یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں کبھی کیا کبھی کیا گالیاں گالیاں بوتان افتراب برا سمجھتے ہیں اور کئی جگہ جو ہے وہ مارتے بھی ہیں شہید بھی کر دیتے ہیں ابھی ابھی ہلمن کے ایک شہید کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تو کہا کہ آل حدیث سے بوزخنے والے گلیاں دینے والے تجھے خوشخبری ہو شیطان تیرات دوست بن گیا ہے شیطان کے ساتھ تیری یاری ہو گئی یعنی شیطان کے ساتھ یاری تجھے مبارک ہو ظاہر ہے کہ آل حدیث کو برا کہنے والا اور اب آل حدیث محدثین علماء ہیں اور عمام ہیں پھر آگے کیا کہتے ہیں کیا تجھے پتا نہیں کہ بے شک آل حدیث اللہ کے دین کی انصار ہیں اللہ کے دین کی نصر کرنے والے ہیں اور ایمان والے اور قرآن والے ہیں تو کیا یہ علماء ہیں عوام نہیں ہیں عوام جانے دینے کے لئے تیار ہیں کیا تجھے پتا نہیں کہ بے شک یہ رسول کے انصار ہیں جس طرح مدینہ میں انصار تھے کوئی شک نہیں اس میں کوئی انکار نہیں اس کا حل یبغز الانصار عبد المؤمن کیا انصار سے کوئی مؤمن آدمی نفرت کر سکتا ہے بغض رکھ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے عوام مدرک لرواح الایمانی یا ایمان کی جو خوشبوئیں ہیں سنگنے والا ایمان کے مزے چکھنے والا کوئی انسان کیا انصار سے بغض رکھ سکتا ہے ابن قیم سمجھا رہے ہیں کہ علیہ دین سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا اگر اس کے اندر اپنی ایمان ہے اگر وہ ممن بند آئے ہیں شہد الرسول بزالک وی شہادت من اصدق سکلین بالبرہانی اور رسول نے گوائی دیئے اور رسول کی گوائی وہ گوائی ہے جو کہ زمین اور آسمان میں ساری کائنات میں سب سے سچے ہیں سب سے سچے ہیں انسان کی سچی گوائی ہے دلیل والی گوائی ہے عوامہ علمتا کیا تجھے پتا نہیں بِأَنَّ خَزْرَجَ دِينِهِ وَلْأَوْسَهُمْ أَبَدًا بِكُلِّ زَمَانِي کہ آلِ عدیث جو ہیں ہر زمانے میں دین کے لئے خزرج اور اوسے آپ کو پتا ہوگا کہ انسار جو ہیں مدینہ والے ان کے دو بڑے قبیلے تھے خزرج اور اوس تو یعنی وہ انساری ہیں یعنی ہر زمانے میں دین کی جو ہے نصرت کرنے والے دین کے لئے جانے قربان کرنے والے مَا زَمْبُهُمْ اِذْخَالَفُكَ لِقَوْلِهِ کہا ابن قیم نے کہ آلِ عدیث کا کیا گناہ ہے کہ وہ نبی کی بات کے مقابلے میں تیری بات کو رد کر دیتے ہیں اے دیوبندی اے بریلی اے شیعہ اے مرجی اے جامی اے موتزلی اے جو بھی ہیں تیری بات کو رد کر دیتے ہیں نبی کی بات کے مقابلے میں یہ گناہ ہے مَا خَالَفُوْهُمْ لِعَجْلِ قَوْلِ فُلَانِي الہدیث نے نبی کی بات کی مخالفت نہیں کی یہ کسی کی بات کسی فلانے کے قول پر جیئے مَاونی فَقَقُواْ لِي فُلَانَكَرْ نہیں نبی کی بات کو توجی دی لَوَا فَقُوْكَ وَخَالَفُوْهُمْ اگر وہ نبی کی مخالفت کرتے اور تیری تائید کرتے كُنتَ تَشْهَدُ أَنَّهُمْ سَبْتًا أُولُّ الْإِمَانِ تو تُو گوائی دیتا کہ یہ سچے مومن ہیں جس طرح اہلِ بِدَتْ جائے نا اگر کوئی آدمی قرآن حدیث رات کر دے ہو بیتی ہو کہتے ہیں یہ بڑا شیخ الاسلام ہے شیخ الاسلام کہنے والے اس کو بڑا مومن کہنے والے تعریف کرنے والے موجود ہیں پھر آگے ابنِ قیم کی بات جو ہے بڑی اہم بات ہے کہا کہ تم جو ہے نا تم استادوں کے پیچھے لگ گئے ہو شیخ کے پیچھے لگ گئے کوئی امام ابن عیفہ کے پیچھے لگ گیا کوئی امام شافی کے پیچھے لگ گیا کوئی امام احمد کے پیچھے چلا کوئی امام مالک کے پیچھے چلا کوئی جو ہے ماترودی کے پیچھے چلا کوئی ابن عصر اشری کے پیچھے چلا کوئی جو ہے وہ نقشبندی بان گیا کوئی سونوردی بان گیا کوئی چشتی بان گیا کوئی قادری بان گیا کوئی دیوبندی بان گیا کوئی بریوی بان گیا کوئی جو ہے وہ گنگوئی کے پیچھے چلا کوئی عمد رضا خان کے پیچھے چلا چلے جی کہا کہ تم سارے چلے وہ اپنے اپنے شوک کے پیچھے اور یہ علیہ ریز کس کے پیچھے نے وَنْحَاضُ إِلَى الْمَبْحُوسِ بِالْقُرْآنِ یہ تو اس کے پیچھے چلے جس کو اللہ نے قرآن دیکھے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے رسول اللہ کے پیچھے نصبو الیہ دونکل نصبو الیہ دونکل مقالتن او حالتن او قائل و مقانی یہ جو ہے منصوب ہو گئے نصبو پڑھیں گے تو منصوب ہو گئے نصبو پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو منصوب کر لیا نبی کی طرف بغیر کسی قول کے نہ تو کسی قول کی طرف ہو گئے کہ یہ متضلی ہے یہ جامی ہے نہ کسی حال کی طرف نہ کسی قائل کی طرف یعنی نہ ہنفی بنے نہ شافی بنے نہ کوئی سروردی بنے نہ چشتی بنے و مقانی مقان کسے کہتے ہیں مقان علاقے کو کہتے ہیں علاقہ کیا ہے یہ دوبند ہے یہ بریلی ہے یہ دوبندی ہے یہ بریلی تو وہ نہ دوبندی بنے نہ بریلی کسی مقان کی طرف منصوب نہیں ہوئے منصوب ہوئے تو نبی کی جس کو اللہ نے قرآن دیکھے میں جاتا پھر کہا احفظ ابن قیم نے حاضا انتصاب اولا تفرق نسبتا یہ جو منصوب ہونا ہے یہ سب سے بہترین باتیں یعنی جتنے فرقے تم بنا لیے نا تمہارے فرقوں کی نسبت یہ سب سے بہترین باتیں من اربع معلومت تبیان یہ چار فرقے جو تم نے بنا لیے جو سب لوگوں کو معلوم ہیں ان سے تو یہ بہتر ہے کہ نبی کی ساتھ منصوب ہو جائیں آل حدیث حدیث والا کس کی حدیث والا نبی کی حدیث والا بات ختم ہوئی یہ حدیث کی طرف اللہ کی رسول کی خبر کی طرف جو ہے یہ منصوب ہو گئے اور تم چار سسلوں کی طرف منصوب ہو گئے اور کیسا جامع لفظیں چار اس میں مذہب بھی آئے انفی شعفی مالک کی حملی چار سسلے بھی آئے نقشبندی سوروردی چشتی قادری پھر حفظ ابن قیم فرماتے ہیں اور تمہیں غصہ آگیا تم سارے غصے ہو گئے سارے دو بندی برینی غصے میں ہیں سارے انفی غصے میں کہ یہ منصوب ہو گئے یہ نبی کی حدیث کی طرف کیوں منصوب ہو گئے انہیں غصہ آ رہا ہے یعنی یہ حدیث کی طرف منصوب ہو گئے تو انہیں غصہ آ رہا ہے انہیں بخار ہو گئے کہا کہ غصے کی وجہ سے تم نے اعلی حدیث کے القاب بنانے شروع کر دی لقب نام رکھنے شروع کر دی گندے گندے نام تستقبہون تم ان ناموں کو برا سمجھتے ہو کبھی کہتے ہیں غیر مقلدین کبھی کہتے ہیں یہ وہابی ہیں کبھی کہتے ہیں یہ آلِ حدث ہیں کبھی آلِ خبیث ہیں کبھی بتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں توبہ وَزَا مِنَ الْعَدْوَانِ اور یہ بڑی ظلم کی بات ہے سرکشی کی بات ہے اور کہا ہم يُشِدُونَكُمْ اَلَا بُطْلَانِهَا یہ آلِ حدیث گوائی دیتے ہیں کہ تم باطل ہو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اُدْوَبَنِّيوْا وَبْرَيْلِيوْا وَحَنْفِيوْا وَشَافِيوْا بَاطْل ہو تم تم کے پاس کچھ بھی نہیں اَفَا تُشِدُونَهُمْ اَلَا الْبُطْلَانِ کیا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ اَلَا بَاطْلِيوْا ہر گزے مَا ذَرَّهُمْ مَا ذَرَّهُمْ وَاللَّاِ بُغْضُكُمْ لَهُمْ اللہ کی قسم اَلِ حدیث سے بغض تمہارا رکھنا جو ہے اس سے انہیں نقصان نہیں ہوا اِذْوَا فَقُو حَقًا رِزَ الرَّحْمَانِ کیونکہ وہ برحق حق کے ساتھ اللہ کی جو رضا ہے وہ وہ چاہتے ہیں تو یہ حفظ اپنے قرآن کو اور بہت سے اشار ہے یہ انشاءاللہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو پڑھئے گا اب چونکہ مضمون جو ہے وہ رے ہی نہ جائے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں آپ جدہ بھی چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ بیدتی جو ہیں وہ اعلیٰ دیس علماء کو بھی گالیاں دیتے ہیں برا سمجھتے ہیں اور عوام کو بھی برا سمجھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو یہ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ بھائی آلی حدیث علماء بھی ہیں عوام بھی ہیں آٹھویں دلیل جو ہے وہ جلال الدین سیوتی یہ ایک عالم تھے جن کو جوبندی برے بھی دونوں مانتے ہیں انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر اکتر کی تشریح میں فرمایا وہی آیت یومن ادو علی اور یہ فرمایا کہ در اپنی مشہور کتاب تدریب اور راوی جو اصول حدیث میں انہوں نے لکھی جل نمبر دو صفحہ ایک سو چھبیس پر انہوں نے فرمایا آلی حدیث کے لیے اس سے زیادہ فضیلت والی دوسری کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آلی حدیث کا کوئی امام نہیں زبردست جو ہے وہ یہ دلیل ہے کہ دیکھیں آلی حدیث جو ہے ظاہر ہے کہ آلی حدیث علماء ہوں گے مہدسین ان کا امام بھی اللہ کے رسول ہے اچھا وہ لے آئے جی کتاب سیوٹی کی القمض المطپوس تو مہدسین کی طرح عوام بھی جس طرح حفظ ابن قیم ابن قصیر کے جو کی گوائی ہے اس کی تشریح میں میں بیان کار چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام امام عظم قرار دیتے ہیں تو اسی طرح یعنی علماء کی طرح عوام بھی تو یہ معلوم ہوا کہ عوام بھی آلی دیسے اب حفظ ابن قیم کا ایک اور کول بھی سونے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بدتی لوگ جو ہیں نا دوبندی برے گی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ علیہ سنت اللہ کے بندوں علیہ سنت علیہ حدیث تو ایک کی چیزیں اب دیکھو حفظ ابن قیم نے کیا لکھائے یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب حفظ ابن قیم نہیں سیوٹی جلال الدین سیوٹی 911 اجنی میں فوت ہونے والے ان کی کتابیں الکنز المدفون والفلق المشہون یہ اس کا صفحہ نمبر ایک سونچاس ہے کیا کہتے ہیں سنیے جی والذی یجب ان یقال یہ بات فرض ہے کہ کہی جائے یہ واجب ہے یہ ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کل من انتصب الى امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی جو کسی امام کی طرف منصوب ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی کے علاوہ یعنی محمدی نہ ہو محمدی نہ ہو آلِ حدیث نہ ہو آلِ سنت نہ ہو سنی نہ ہو حدیثی نہ ہو تو کس کی طرف منصوب ہو گئے کسی امام کی طرف کون سے ماتردی ماتردی کی طرف منصوب اشری نقشبندی سوروردی چشتی قادری ہنفی شافی مالکی حملی یہ سب رسول کے علاوہ غیر امام کی طرف جو ہے وہ منصوب ہو گئے یعنی اس کی دوستی اس کا پیار اس کی یاری بھی اپنے امام کی وجہ سے ہو اگر ہنفی ہے اگر کوئی دیوبندی ہے اس کو پتا جال جائے کہ دوسرا بھی دیوبندی ہے تو وہ اتنا پیار کرتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے واہ واہ اور ویعا دی علیہ اور دشمنی بھی رکھے اسی سے پتا جال جائے کہ بھئی یہ تو یہ تو آلِ حدیث ہے یہ کدھر آگیا جی ہمارے نکالو ادھر اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ یعنی رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب ہوتا ہے حافظ ابن سیوتی کہہ رہے ہیں یعنی وہ ہنفی مان جاتا ہے وغیرہ اور اس کی محبت اور اس کی دشمنی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے فَوَ مُبْتَدِعُن تو یہ شخص بِدَتی ہے آلِ بِدَت میں سے ہے گمراہِ خارجن السنت والجماع یہ اہلِ سنت والجماع سے خارج یعنی سیوتی بتا رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی آلِ سنت والجماع سے خارج سیوان کانا فِلْ اصولِ عَوِ الفُرُو برابر ہے یہ اصول میں ہو یا فرُو میں اقائد میں ہو یا اعمال میں ہو جو بھی اگر اس طرح کیدہ رکھے گا تو آلِ سنت والجماع سے خارج ہو جائے گا در نامی جو دلیل ہے ابو منصور عبدالقائر بن تاہن البغدادی یہ عبدالقائر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کوئی چوتھی صدی جری میں وہ جس عبدالقائر کہ میں نے آپ کو روایت سن رہی وہ تو محاسن ہیں ابھی جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں وہ علیدہ ہیں اور یہ جو ہے یہ ایک ہزار سال پہلے گزرے تو یہ عبدالقائر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اصول الدین جو کتاب ہے عبدالقائر بغدادی کی اس کے صفحہ نمبر تین سو سترہ پر لکھائے کیا لکھائے کہ ملک شام کی سردوں پر رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں لکھائے وہ سب اہل سنت میں سے اہل حدیث کے مذہب پر ہیں دوبارے سن لیں یعنی شام کا جو علاقہ ہے اس علاقے کی جو سردے ہیں یہ آج سے ہزار سال پہلے وہ سارے کے سارے اہل سنت کے مذہب پر ہیں اہل حدیث کے مذہب پر ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو سردے تھی وہاں پر کیا صرف مہدسین اکرام علماء ہی رہتے تھے عوام نہیں رہتے تھے وہ جدر ایک عالب ہوگا وہ دور عوام بھی ہوں گے عوام اسی کی طرح حرجو کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا روشن سورج کی طرح کہ عوام بھی عالی حدیث ہے مہدسین کے عوام بھی عالی حدیث تھے پرانے زمانے میں بھی اور آج کل بھی اور قیامت تک رہیں گے اور یہ یاد رکھو اے عبیدت عبیدتی ہو یاد رکھو یہ تمہارے سینے جو ہے ان کو جو ہے ان پر جو ہے ان کو یعنی تمہیں شکست دیتے رہیں گے انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے دسویں دلیل جو ہے وہ میں نے جو یعنی وہ میان کی ہے اپنے اس فتوے میں ابو عبداللہ محمد بن احمد ابن البنہ المقدسی البشاری ایک سیہا تھے سیر کرنے والے تھے جس طرح ابن البتوتہ کذاب تھا تو یہ سچے جو ہے سیہا تھے وہ جھوٹا تھا یہ سچے تھے تین سو اسی ہجری میں انہوں نے دنیا کی سیر کیے تو سن کی بھی سیر کی یہ اندوستان آئے تھے تین سو اسی ہجری میں یہ اندوستان آئے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب افسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں یہ بات لکھیے چاہتے ہیں کیا کہا ہے کہ مذائب و ہم یہ سن کے جو لوگ ہیں ان کے مذہب یہ ہے اکثر و محصاب و حدیث اکثریت آلی حدیث کی ہے یعنی آئی سے ایک ہزار سال پہلے سن میں اکثریت ملتان میں و منصورہ وغیرہ میں اکثریت آلی حدیث کی تھی اور کہا ہے ورائیت القاضی ابا محمد المنصوری میں نے قاضی ابو محمد المنصوری کو دیکھا داوودیاں اماماں فی مذہبی وہ داوودی تھے ظاہری تھے اور اس مذہب کے امام تھے یہ ظاہری یہ آلی حدیث کو کہا جاتا ہے ولہو تدریس و تصانیف اور وہ وہاں ان کا مدرسہ بھی تھا کتابیں میں لکھتے تھے تو یہ اور بہت سے اور بھی دلائل ہیں جن دلائل سے یہ ثابت ہو گیا کہ آلی حدیث سے مراد محدثین اکرام بھی ہیں اور یہ بھی کہ ان کے حدیث پر عمل کرنے والے عوام بھی ہیں اور کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں کہ نہیں صرف صرف علماء آلی حدیث ہوتے ہیں اور وہ بھی بدقیدہ محض اللہ اور عوام جو آلی حدیث نہیں ہوتے بھائی یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے تو یہ آلی حدیث کے خلاف یہ ایک بڑا پروگرانڈا جو کیا جاتا ہے کہ آلی حدیث صرف محدثین کو کہا جاتا ہے یہ غلط اور باطل ہے اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں پیچ کر سکیں گے یہ انشاءاللہ جو ہمارے آپ پرگرام جاری رہیں گے میں انشاءاللہ ان پرگراموں میں آلی حدیث کے بارے میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں مختلف شبات ان کے جواب دیتا رہوں گا آپ یہ ریکارڈ بھی رکھیں یہ آپ کو کام آئیں گی اور ان کے ساتھ آپ ان لوگوں کے مو مان کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے جو ہیں مسئلہ کے حق کا کتاب و سنت کا دفاع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کتاب و سنت پر کے مسئلہ کے آلی حدیث پر جو کہ صحیح آلی حدیث تھے آج کال تو آلی حدیث وہ بنے بیٹے ہیں جو کہ آلی بیدہ تھے آپ نے آپ کو آلی حسنت کہتے ہیں بھائی وہ آلی حسنت نہیں ہے آلی حسنت تو آلی حدیث تھے اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے